امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایک بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی جرنوالہ کے اندر جو ہے تو سیلویشن چرچ کو جو آگ لگائی گی اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس پوری بات کو آگے لے جانے سے پہلے جو ہے تو اس پوری واقعہ کی بیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں اور شروع کہاں سے ہوا فیصلہ آباد سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر آباد ہے اور سولہ آگست کی صبح جو ہے تو کرسٹین کمیونٹی کے جو علاقہ ہیں اس کے باہر جو ہے تو مسلمانوں کو کچھ قرآن شریف کی کتابیں ملی اور اس کے اوپر جو ہے تو کسی سرخ چیز کے ساتھ جو ہے تو گستا کی والے کچھ الفاظ لکے ہوئے تھے تو وہاں کے جن لوگوں کو ملی وہ اسے جو ہے تو وہاں کے جو امام ہیں مسجد کے ان کے پاس لے گئے انہوں نے بولا کہ اس طرح یہ رویہ ہوئے اور آپ کیا بولتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے تو کوئی اتجاج وغیرہ ریکارڈ کریں اور اس طرح جو ہے تو وہ سارے لوگ جو ہے تو وہ اتجاج کرنے کے لیے نکلے اور پھر اتجاج جو ہے تو وہ جذبات میں آ کر اتنا حد تک چلا گیا کہ وہاں کے گھروں کو آگ لگائی گئے اور اس کے ساتھ اس علاقے کا جو سب سے بڑا چرچ تھا سیلویشن ہارمی چرچ کے نام سے اسے آگ لگا دی گئی اس کی جو اندر کتابیں تھے انہیں آٹھ لگا دی گئی اور اس کے ساتھ جو چھوٹے پانچے اور چرچ تھے انہیں بھی آگ جالا دی گئی تو یہ پورا واقعہ ہوئے اور اس پورا واقعہ کے اندر جو ہے تو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کی غلطی ہے جن کو ملزم ٹیرایا جا رہا ہے لیکن اس دو لوگوں کی سزار جو ہے تو ایک سو پچاس فیملیز نے جو ہے تو وہ برداشت کی ہے اور ان کے گھر بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے تو بہت سارے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے تو چلے گئی پھر اس کے بعد جو ہے تو چوری میں تو عام سب نے جو ہے تو پیج ڈی کی ہوئی ہے تو وہ جب اپنے گھر چھوڑے ہیں اس کے بعد جو وہ ڈکیتیاں اور چوریاں ہونی ہیں بہت لیدہ انہیں نقصان پڑھا ہے پہلے سے جو ہے تو ایک پسماندہ کمیونٹی ہے ہمارے پاکستان کے اندر اوپر سے جو ہے تو پیر اس طرح یہ حرکات بھی جو ہوتی ہیں تو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہزار سے دو ہزار کمیونٹی کو جو ہے تو نقصان پہنچایا گیا ان کی عبادت گاؤں ان کی مقدس کتابوں کو نقصان پہنچایا گیا صرف دو یا تین بندوں کی کچھ گستاکی والی حرکت اس کی وجہ سے جو کہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر کل کو جو ہے تو کوئی عیسائی یا کوئی ہندو یا کوئی اور وہ اٹھ کر جو ہے تو کسی مسلمان کے مسجد کو آگ لگا دے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا تو یہ سوال اگر ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھت ہو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس نے یہ جو کام کی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن افسوس یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے تو وہ اسلام کے نام پر جو ہے تو انہوں نے ایسے ایسے کام شروع کر دی ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے تو انسان کو سم شرم ہاتی ہے کہ یہ ہم کون سی طرف جا رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے تو اس طرح گستاگی کرنے والے کو جو ہے تو عوام نے اپنے ہاتھ مجھ سے جو ہے تو نقصان پہنچا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعے ہوئے ہیں ہاتھ سے دو سال پہلے جو ہے تو سیالکورٹ کے اندر ایک سر لنگن کرسٹین کو جو ہے تو سرحام دند آڑے جو ہے تو روڈ کی اوپر جلا دیا گیا تھا اسی طرح جو ہے تو گوجرہ ڈسٹرک پنجاب کے اندر دوزار نو کے اندر چھے لوگوں گستاگی کے چکر میں جو ہے تو قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساٹھ گر بھی جلا دیا گیا تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آخری واقعہ ہے کچھ دنوں تک نیوز میں چلے گا اس کے بعد جو ہے تو سب کچھ خاموش ہو جائے گا اور کوئی بھی پوچھنے والے نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے ان عیسائیوں بیچاروں کا جو ہے تو منظور پشتین کی طرح جو ہے تو مسلم پشتونوں جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ان کے لیے جو ہے تو آواز اٹھائے گا تو فائننشلی بھی بیچار ایک ہمزور ہے تو وہ اسی طرح دبے ہوں گے اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد بھی بہت سارے اس طرح واقعے ہوں گے اور بھی زیادہ بڑھیں گے لیکن کم نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری جو ادارے ہیں ہماری آدمی ہو گئی ہماری پولیس ہو گئی یا وہ ہو گئی وہ جو ہے تو اپنی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کے اندر مصروف ہیں میں معلوم کہ جب جہاز جلایا گیا تو منٹو کے اندر جو ہے تو فوج بھی پہنچ گئی پولیس بھی پہنچ گئی لیکن ایک ہزار سے پندروں سو یا دو ہزار کی کمیونٹی کے خلاف جو ہے تو اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا اس کے اندر جو ہے تو کینٹو تک جو ہے تو نہ ہی کوئی پولیس نظر آتا ہے اور لاور کے اتنے قریب ہیں تو یہاں سے اب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ کا پاکستان کے بڑے داروں کا مائنورٹیز کے طرف جو روئیہ ہے وہ کیا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پریفرینسز کیا ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں میں تو بہت پہلے سے یہ بلیو رکھتا تھا کہ ہمارے مل کے اندر جو مائنورٹیز ہیں وہ صرف نام کی مائنورٹیز ہیں اور وہ بھی بس کتابوں کے اندر یا وہ جنڈے کے اندر جو سفیدی ڈالی ہوئی ہے اس کا مان رکھنے کے لیے جو ہے تو کچھ بیچاروں کو جو ہے تو پارٹیسپیشن ملتی ہے ورنہ حقوق کے اندر جو ہے تو وہ بلکل ان کا نہ ہی کوئی حق نہ ان کو جو ہے تو کوئی کلم کلا آزادی ہے کہ وہ اپنی ریلیجز ڈیوٹیز کو یا اور چیزوں کو جو ہے تو آزادی کے ساتھ فالو کر سکیں کتابوں تک ہی جو ہے تو ان کی آزادی محدود ہے دیکھیں سکوڑے مان لے کے اندر جو ہے نا وہ مس منیجمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے اور مس منیجمنٹ کے اندر جو ہے تو ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے گستاکی کی ہے تو آپ کی قانون آئین کے مطابق جو ہے تو انہیں پانسی کی سزادی ملتی ہے تو قانون اویلیبل ہے ادارے اویلیبل ہے پولیس اویلیبل ہے فوج اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو اگر اس کے بعد بھی جو ہے تو عوام جو ہے تو ایسے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور خود جو ہے تو ڈیسیجنز لیتی ہے تو یہ بہت ہی نقصان دیا ہے کیونکہ ابھی آرام سے کوئی بھی جو ہے تو انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں تو کل کو آپ دیکھیں گے کسی کو بھی جو ہے تو اپنی دشمنی کو ختم کرنا ہو تو وہ کی زیوازار میں جا کر کڑا ہو جائے گا اور بول دے گا کہ اس بندے نے گستاگی کیا تو ماشاءاللہ عوام ہماری اتنی بڑی ہے کہ بائیس تائیس کروڑ کی عوام کے اندر جو ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے تو وہ جوش میں آ کر جو ہے تو اس کے ساتھ چل پڑے گا آج کر جو ہے تو یہ گستاگی کے آن میں جو ہے تو بہت ساری اپنی پرسنل وینجنس اور پرسنل دشمنیاں جو ہے تو وہ نکالی جا رہی ہیں ورنہ اگر اس کو ہینڈل کیا جاتا صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا لیکن ہماری عوام جو ہے تو وہ ہر چیز کے اندر جو ہے تو اپنی مسلمانی کو پروف کرنا پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آتا ہے اور یہ صرف پاکستان نے ایت تک ہی محدود ہے ابھی سویڈن کے اندر جو بڑی ایت کی اوپر جو ہے تو قرآن جلایا گیا تو یہ مسجد کے باہر جلایا گیا اور سویڈن کے اندر جو مسلمان ہیں اس کے اندر پچی سے تیسے زار پاکستانی ہیں پھر ایت کا دن ایسے ہوتا ہے کہ ایت کے دن وہ لوگ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے وہ بھی مسجد پہنچے ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر یہ مظاہرہ ہوا اور ظاہری بات ہے اس مظاہرے کے درمیان جو ہے جو لوگ جب وہ قرآن جلا رہا تھا تو اس ٹائم جو وہ لوگ کرے تھے ان کے اندر آپ کو پاکستانی بھی ملیں گے آپ کو انڈین بھی ملیں گے تو ہر ملک کے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن کیا آپ نے سنا کہ کسی نے اسے پکڑ کر مارا ہو یا کسی نے اسے جلایا ہو یا کسی نے اسے قتل کیا ہو یا آپ نے یہ سنا ہو کہ سویڈن کے اندر یا یورپ کے اندر کسی اور ملک کے اندر جو چھرچ موجود ہے وہاں پر جا کر کسی مسلمان نے آگ لگائی ہو یا اس کی مستاگی کی ہو یا کسی کتاب کو جلایا ہو کبھی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن یہ منافقت پاکستان کے اندر آپ کو ملے گی پاکستان کے اندر جو ہے تو ہر بندہ جو ہے تو وہ قانون کو جو ہے تو اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار ہے لیکن باہر جو ہے تو سارے جو ہے تو وہ بدل جاتے ہیں اور پتہ نہیں آتا مسلمانی ان کی ختم ہو جاتی ہے کہ باہر آ کر جو ہے تو پھر وہ علیکام نہیں کرتے جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں تو افسوس کا مقام ہے اور بحثیت ایک پاکستانی ہم جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم مضامت کریں سپیشلی اس موقع پر جو ہے تو وہ لوگ جو اس چیز سے متاثر ہوں ہیں بہت سارے لوگ جو ہے تو انہوں نے مائیگریشن کی ہے تو ان کو جو ہے تو سپورٹ دیں اور ٹویٹر کے اوپر یا واتس ایپ کے اوپر جہاں پر بھی جو سوشل میڈیا کا ہینڈل آپ یوز کرتے ہیں وہاں پر ان لوگ کو سپورٹ دیں کیونکہ جب آپ کی اوپر برا وقت آتا ہے یا سخت وقت آتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی آپ کو بظائری موں کے ساتھ بھی کچھ بول دیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن دیتی ہے کہ ہاں یار سارے لوگ جو ہے تو وہ ایک جیسے نہیں ہیں اس چیز کو برپور اس کی مضامت کریں دیکھیں گستاگی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے وہ علیہ دا ایک ٹوپک ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو کسی اور ریلیجن کہ لوگوں کے عبادتگاہوں کو یا ان کے گھروں کو جا کر جلائیں جس نے غلط کام کیا سزا بھی وہی بکتے گا جس نے غلط کام کیا اسے سفر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اس ایک بندے کی وجہ سے جو ہے تو پوری کمیونٹی جو ہے تو اس کو وہ سفر ہو اور یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھے ایک جرمنی کے اندر جو ہے تو ایک مسلمان جو ہے تو وہ گستاگی کرے اور اس بنا کے اوپر جو ہے تو وہاں پر کام ہر چیز کے بارے میں جب سوچیں آپ ذرا اس اس اینگل سے سوچیں کہ کل کو اگر یہ کام آپ کے ساتھ ہو تو آپ کرو گیا کیسے ہوگا باقی جہاں تک بات رہتی ہے ان ایکسٹریمیس لوگوں کی یہ کبھی بھی رکنے نہیں والے اور آج کل جو ہے تو یہ غیر مسلموں کے بیچے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ایزی ٹارگٹ ہے سٹیٹ کو ویسے بھی ان کی پرواہ نہیں ہے اور فائننشلی بھی سٹراؤگ نہیں ہے تو چلو آؤ انہی سے جو ہے تو اپنی شروعات کرو یہ شروع ہوگا نان مسلم سے ہندو کے خلاف سیکھوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف چلتا 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 یہ ایکسٹریمیس سوچ جو ہے تو وقت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہوگا اور کم نہیں ہوگا اور مجھ سے لکھ کر لے رہے ایک دن آئے گا کہ آج یہ غیر مسلموں کے خلاف شروع ہے جب وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جو مسلمانوں کے اندر جو اپنی مائنورٹیز ہیں اور اپنی جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں آئیڈیالوجی کا اختلافات یا دین کے اندر کسی ٹاپک کی اوپر جو اختلافات ہیں اس کی بنا پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ بنائیں گے اور اس کی زندہ مثال ہے آج کل آپ کو مل بھی رہی ہے شیعہ کمیونٹی کو دیکھیں یا اور جو پھر ان کی اپنی اہلی ادیس و بریلوی اور یہ ہے ان کی ایک دوسرے کے برکسٹیزم اور ایک دوسرے کے ساتھ جو زید ہے اسے دیکھیں تو جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں وہ کنٹینیو ہوں گے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا اور جب تک وہ پاکستان کے اندر جو ہے تو ہر بندہ جو رہ رہے ہیں وہ ان کی سوچ پر اڈاپ نہ کر لے تب تک یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں کہ آج جو لوگ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں آج جن لوگوں کے گھر جلے کل کو وہ میں اور آپ ہوں گے تو اس لیے جو ہے تو ان لوگوں کے ساتھ دیں اور باقی اپنا خیال رکھیں اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا بحیثیت انسان ہم اپنی طرف سے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی غلط دیکھیں اس کو جو ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روکے تو اپنی زبان سے روکے تو اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ پھر ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو کے اندر